مولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ جوستس ریٹائر مقبول باکر سن کے آٹھ میں نگران وزیرعالہ ہوں گے نگران وزیرعالہ سن مقبول باکر کی تقریب حلبرداری کل ہوگی گورنر کامران جسوری نے منظوری دے دی ہے اس حوالے سے نوٹفیکیشن پیجواری کر دیا گیا ہے جوستس ریٹائر مقبول باکر سن کے آٹھ میں نگران وزیرعالہ ہوں گے اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ لیاکترانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاکترانہ بتائیے گے اس حوالے سے دیکھیں سندھ کے نگران وزیرعالہ کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے متفقہ دور پر جسس ریٹائر مقبول باکر پر اتخاب کیا ہے جسس ریٹائر مقبول باکر جو کہ سندھ کے آٹھ میں نگران وزیرعالہ ہوں گے کل اپنے اہدے کا حلب اٹھائیں گے اگر جسس مقبول باکر کی زندگی پر آپ مستقل ہم اس پر تفسرہ کریں تو وہ انیس سو ستاون میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے دوہزار دو میں انہوں نے بطور اڈیشنل جاج جسندھ ہائی کورٹ حلب اٹھائیا تھا دوہزار پین میں ان کو مستقل جاج بنا دیا گیا دوہزار تیرہ میں وہ چیف جسس بنے لیکن دوہزار تیرہ میں چیف جسس بنے کے کچھ مہینے پہلے ان پر ایک دیشت گردارہ حملہ ہوا جس میں وہ شدید دخمی ہوئے تھے جبکہ ان کے سوارڈ میں شامل سات اہلکارت شہید ہو گئے تھے دوہزار تیرہ میں چیف جسس بنے کے بعد دوہزار چودہ میں انہیں ایلیویٹ کر دیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسس بن گئے دوہزار بائیس میں وہ روٹائر ہوئے ہیں انہوں نے دورانے جو بطور جج انہوں نے کئی بہترین فیصلے کیے ہیں امارکات اللہ رات سندھ آئی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی ان کی کارکر بھی بہت ہی اچھی رہی جس کی وجہ سے انہیں متفقہ طور پر سندھ کا وزیر اعلیٰ کیر ٹیکر وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ الیکشن کروانا صاف شفاف الیکشن کروانا تو ان کی ترجیح ہوگی لیکن اس کے ساتھ سوبے میں قانون کی بالا دستی کو برکار رکھنا بھی ان کی پہلی ترجیح ہوگی نامزد نگران وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم معاونت کریں گے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوشش ہوگی آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوں جسٹس ویٹائر مقبول باکر نے کہا کہ مشکل حالات میں بہت اہم ذمہ داری ملی ہے کوشش ہوگی اس کو احسن طریقے سے نبھائیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی کہا گیا نامزد نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ویٹائر مقبول باکر کے جانب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہماری اولی انترجی ہے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کے لئے پیپلز پارٹی اور اپوزیشن نے جسٹس ریٹائر مقبول باکر کا اعلان کر دیا گورنر کامران ٹیسوری نے تقروری کی منظوری دے دی جسٹس ریٹائر مقبول باکر کا شمار سپریم کورٹ کے معتبر جدیس میں ہوتا ہے کل گورنر ہاؤس میں حدے کا حلف اٹھائیں گے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کی تائیوناتی کے لئے پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم پاکستان کے درمیان ملاقاتیں یہ نتیجہ خیز ثابت ہو گئیں دونوں جماعتوں نے جسٹس ریٹائر مقبول باکر کے نام پر اتفاق کر لیا جسٹس ریٹائر مقبول باکر پانچ اپریل انیس سو ستاون کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے جامع کراچی سے ایل ایل بی کے ڈگری حاصل کی مئی انیس سو اکیاسی میں وقالت کا آغاز کیا چبیس اگرز دو ہزار دو میں سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے اور دو ہزار تین میں سندھ ہائی کورٹ کے جج کنفرم ہوئے سال دو ہزار تیرہ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقرر ہوئے جسٹس مقبول باکر دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے جسٹس ریٹائر مقبول باکر سپریم کورٹ میں بے باق فیصلوں کی ہیسی ایس سے جانے جاتے ہیں ان کا شمار سپریم کورٹ کے موت تبر ججیس میں ہوتا تھا جسٹس مقبول باکر سپریم کورٹ کے سینئر جج کی ہیسی ایس سے چار اپریل دو ہزار بائس کو ریٹائر ہوئے تھے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی رانانسار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر کا نام حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے تھا وزیراعلا سندھ سے طویل مشاورت کے بعد مقبول باکر کے نام پر اتفاق ہوا نگران وزیراعلا کی نامزدگی پہلا مرحلہ تھا اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی جانب سے یہ بتایا گیا پارڈی تیادت لیڈرشپ خالد دوکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بھائی کی جانب سے بھی اور یہاں سے بھی دونوں کے باہمی اتفاق سے مقبول باکر بھائی کا نگران وزیراعلا کا نام منتخب کیا ہے دونوں لیڈرشپ کی طرف سے یہ نام ہم سب کی باہمی اتفاق سے یہ نام کو چوز کیا گیا ہے اور اس کے اندر ہمارے ساتھ جیریے کی اپوزیشن ہمارے جماعتوں کی مشاورت بھی شامل ہے مئر کراچی مٹزا وہاں کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت سے نگران وزیراعلا جسٹس ریٹائر مقبول باکر کے نام کا انتخاب ہوا ہے سیاسی قیادت نے گفتو شنید سے اس معامل کو حل کیا ہے امید ہے شفاف انتخابات منقد ہوں گے مزیراعلا سندھ جناب مرادری شاہ اور اپوزیشن لیڈر صوبائی سندھ کی جو آؤٹ گوئنگ اسیملی تھی رانہ انسار صاحبہ کے درمیان بارہ تیرہ اور چودہ اگست کو مشاورت کے مختلف خیشنز ہوئے جس کے اندر مختلف لوگوں کے نام زیر غور آئے مختلف ناموں کے اوپر ڈسکشن ہوا اور تفصیلی گفتگو کے بعد ڈسکشنز کے بعد آج یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابق جج اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس مقبول باکر صاحب کے نام کے اوپر جو مشاورت تھی اس کے پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا گیا اس کو فائنلائز کر لیا گیا نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر نے معیشت سے متعلق ہم جلاس طلب کر لیا وزارت خزانہ ایف بی آر اور متعلق ادارے نگران وزیراعظم کو معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے آج ہی اہم جلاس طلب کیا گیا ہے معیشت سے متعلق وزارت خزانہ ایف بی آر اور متعلق ادارے نگران وزیراعظم کو معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے نگران وزیراعظم نے معیشت سے متعلق اہم جلاس طلب کر لیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جعوید حسین سے جی جعوید حسین جو ہے وہ تمام وزارتوں سے تفصیلات طلب کی تھی اور آج ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزارت خزانہ کی طرف سے جو معاشی صورتحال ہے ملکی اس پر تفصیلات طلب کرنی ہیں اور اس حوالے سے آج سپہر جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں بالخصوص جو وزارت خزانہ کے اقدامات ہیں اور خاص طور پر جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف پروگرم ہے جاری پروگرم اس سے مطالق جو ہے وہ وزارت خزانہ کے حکام اور ساتھ میں جو اپی آر اور دیگر جو مطالقہ حکام ہیں ان کے حکام اس میں شرکت کریں گے اور وزارت خزانہ کے حکام انوار الحق کاکر کو جو ہے وہ بریفنگ دیں گے ملکی معاشی صورتحال سے مطالق اور آئندہ کی حکمت عاملی سے مطالق اور بالخصوص جو آئی ایم ایف پروگرم ہے اس سے مطالق جو ہے وہ وزارت خزانہ کو بریف کیا جائے گا جی جاوے دوسرین بہت شکریہ آپ کا پی ٹی ایر آرماز شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ انوار الحق کاکر نول لیگ اور پیپلز پارٹی کی چوائس نہیں تھے پی ٹی ایم کے تمام چھوٹی جماعتیں شہباز شریف سے گلا کر رہی ہیں نگران وزارت خزانہ سے توقع ہے وہ غیر جانبدار کابینہ تشکیل دیں گے خیر سگالی جذبے کے تحت پی ٹی آئی کے زیرہ حراست خواتین کے رہائی کا اعلان کریں انوار الحق کاکر صاحب انٹیرمز پرائیم میریسٹر کیٹیکر پرائیم میریسٹر بن چکے ہیں ایک بات اب واضح ہو گئی کہ یہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی چوائس نہیں تھے ان کی اپنی پی ٹی ایم کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ گلا کر رہی ہیں سابق وزیراعظم شباز شریف صاحب سے کہ انہیں اس سارے عمل میں انہوں نے ان کے ساتھ مشاورت کا جو عمل ہے انہیں صحیح لوپ میں نہیں رکھا کہ پی ایم ایل این میں اور بی این پی منگل میں جو فاصلے ہیں اب ہمیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں وزیراعظم آ چکے تحریک انصاف کی ان سے یہ توقع ہے کہ وہ ایسی کابینہ تشکیل دے پائیں گے جو واقعتاً غیر جانبدار ہوگی ابتدا میں ایک جسچر کرے کہ جو خواتین اس وقت زیر حراست ہیں اگر ان کی رہائی کا اعلان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بے شرفت ہوگی ایک سابق وزیراعظم جو ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں انہیں احکامات دینے چاہیے کہ پریزن رولز کے مطابق جو ڈیو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی انتخابات کے نکات سے مطالعے کیس کی سمانت کچھ دیر بعد ہونے جا رہی ہے الیکشن کمیشن میں تفسرہ جانتے ہیں ہمارے نمائند وقار علیہ السید ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار آج دلائل دیے جانے ہیں کیا تیگار کی گئی ہے بکلہ کے جانب سے جی بالکل الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ ان کے جو انٹرہ پارٹی انتخابات ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں ہیں لہٰذا ان سے جو بلے کا نحیان ہے وہ چن جانے کا حدشہ ہے جس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں بیرسٹر گوہر علی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور ابتدائی طور پر انہوں نے استعداء کی کہ جی ان کو کیس کی جو متعلق جو ریکارڈ ہے وہ فرام کیا جائے جس کے بعد گشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن نے ان کو ریکارڈ مہیا کرنے کے بعد آج یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں جس میں سینیٹر بیرسٹر علی زفر ہیں اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر گوہر علی ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن میں پہنچ چکے ہیں اور آج ان کی جانب سے اس کیس میں جو ہے وہ آرگومنٹ دیے جائیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے نئے آئین کے تحت پارٹی جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ کرائے ہیں جبکہ اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے ان کے جو نئے پارٹی آئین ہے اس کا مطالعہ کیا تو وہ جو بنیادی طور پر جو الیکشن ایکٹ اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اس کے اگنس تکلا جس کے بعد جو اس وقت کے چیف الیکشن کمیشن تھے ان کے پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے وہ ترامیم جو ہے وہ ویڈراؤ کر لی گئی ہے تو بیسیکلی جو پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو اس بات پر مطمئن کرنا ہے جو کہ ان کا موقع بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ جو پرانہ آئین ہیں ان کا یعنی رد و بدل کے بغیر اس کے تعد ہوئے تھے تو جیسی پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن کمیشن ان کو کلیر کر دیتی ہے کہ ان کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہے اس سے متعلق اترازات دور کر دیتی ہے تو اس کے بعد ہی اس کو جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ الارٹ ہوگا اگر وہ اس طرح کرانے میں ناکام ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس دو اپشنوں کے بلکل ٹھیک اب دیکھ رہے ہی ہوگا کہ دلائل کیا دیے جاتے تحریک انصاف کے جانب سے وقار آپ کا شکریہ ادا کریں گے ناظرین آگے بڑھتے ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ سابق صوبائی وزی سمسان بخاری نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے سمسان بخاری کے استحقام پاکستان پارٹی کے چیمن جہانگی ترین سے ملاقات ہوئی سمسان بخاری کا استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ سامنے آیا ہے سمسان بخاری کی جانب سے نو میں کے واقعات کی بھرپور مضمت بھی کی گئی ہے چیمن تحریک انصاف کی تین مقدمات میں زمانت خارج ہو گئی ہے ایٹی سی اسلامباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے چیمن پی ٹی آئی کے خلاف تھانا کھانا میں دو اور تھانا بارک ہو میں ایک مقدمہ درج تھا تفسرہ جان لیتے ہیں اسلامباد سے ہمارے نوائندے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہے حسیب آگا کی جگہ بارک ہو اور دو تین ٹوٹلی مقدمات تھے جس کے اندر یہ آج انسلامباد کی انصدات دہشتگردی عدالت کے اندر آج سمات ہوئی ہے اور انصدات دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکر نین نسمات کی ہے جبکہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے وکلہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے اور ان کے جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ زمانت کو جو ہے اس میں توسیع کی جائے پر لیکن جو پروسکیوٹر تھے ان کے جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کیونکہ جو ملزم ہیں زمانت کے موقع پر ملزم کا عدالت میں ہونا لازمی ہے تو عدالت سے استدائے کے زمانت کو مسترد کیا جائے جبکہ جو وکیل تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے ان کے جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کیونکہ زمانت کا ماملہ ہے تو ملزم کا عدالت میں ہونا لازمی ہے اور دوسرا ہے ان کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اٹک جیل کے اندر ہیں اور عدالت سے استدائے کے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلبی کے جو ہے وہ طلب کیا جائے اور انہیں پروڈیوس کیا جائے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے ادھر سے کوئی خاص زیادہ فاصلے پر بھی موجود نہیں ہے تو عدالت سے استدائے کے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کرے اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کرے جس کے اوپر جو پروسکیوٹر تھے ان کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی زمانت میں توسیع کے حوالے سے عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے انصدات دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکر نین کے جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی تین جو دہشتگردی کی دفعات کے تحت افیارز درج تھیں انہیں مسترد کر دیا ہے اور عدالت کی جانب سے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے جو استداء کی گئے تھی کہ زمانت میں توسیع کی جائے تو اس کے اوپر جو ہے ان کا استداء کو مسترد کیا ہے اور زمانتیں خارج کر دی ہیں عدالت میں جو پروسکیوٹر تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ملزم جو ہے تین سال کے لیے ان سے استداء سنائی گئی ہے تو کیا مطلب ہے کہ اگر تینوں درخواستوں میں ان کی جو استداء تھی ان کو مسترد کر دیا گیا ہے سیب آپ کا شکریہ دا کریں گے آگے بڑھتے ہیں عدالتی موشے ہم خبر شامل کرتے ہیں اسلام آئی کورٹ کا کل شہریار افریدی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم عدالت نے چیف کمیشنر کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے دیپورٹی کمیشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کو بھی شو کاؤس نوٹس جاری کیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائد حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہے حسیب سماد کا حوال بتائیے گا جبکہ درخواست گزار کے جانب سے جو ہے شیر افضل مروت عدالت کے روبر اپیش ہوئے تھے اور ان کے جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ساتھ ایم پیوز کے آرڈر جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں اور نوے روز سے شہریار افریدی جو ہیں وہ جیل میں قید تھے اور اس کے ساتھ ان کے جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ساتھ مختلف مقدمات میں جو ہے ان کے خلاف درج کیے گئے تھے جس کے اندر زمانت بھی ہوئی ہے اور اب تک ساتھ جو ایم پیوز کے آرڈر جاری کیے گئے تھے ان کو غیر قانونی بھی قرار دیا جا چکا ہے جس کے اوپر عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا تھا کہ کون سا ایسا صبح رہ گیا جہاں پہ تھری ایم پیو کے آرڈر جاری نہیں ہوئے جس کے اوپر وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے بتایا گیا کہ سندھ اور بلوچستان یہ دو صبحوں سے ابھی تک شہریار آفریتی کے تھری ایم پیو کے تحت آرڈر جاری تھری ایم پیو کے آرڈر جاری نہیں ہوئے اس کے علاوہ تمام تر دیگر صبحوں سے مختلف وقت کے اندر اوقات کے اندر یہ تھری ایم پیو کے آرڈر جاری ہوتے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ریکارڈ میں مانگ لیا ہے عدالت نے شکریہ آپ کا حسیب ناظر ناغے بڑھتے ہیں الیکشن کمیشن نے پہلا چودری کے خلاف تو ہی نے الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ چوبیس تاریخ کو سنایا جائے بلکل فواد چودری کے خلاف تو ہی نے الیکشن کمیشن کا یہ کیس ہے جس میں آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس سے قبل جو ہے وہ فواد چودری کی جانب سے ایک مافی نامہ جو ہے وہ جمع کر آیا گیا تھا جس کو الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر مسارت کر دیا کہ یہ کنڈیشنل ہے یعنی الیکشن کمیشن کی جانب سے اتراز آئیت کیا گیا تھا اس مافی نامے پر جس کے بعد آج جیسے کیس کے سامات شروع ہوئی تو فواد چودری خود جو ہے وہ روسترم پر آئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے گشتہ جو فیصلہ ہے وہ پڑا ہے اس میں شاید جو زبان کے استعمال کی کوئی نشان نہیں کی گئی ہے لہٰذا میں ایک اور جو ہے وہ یعنی ایک اور جو مافی نامہ ہے ان کی جانب سے اسی وقت جو ہے وہ جمع کر آیا گیا جس کے بعد جو ان کا مافی نامہ تھا وہ جو بینچ کے ممبران تھے ان کی جانب سے اس وقت پڑا بھی گیا جس کے بعد ان کی استعداہ تھی کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہی سنا دیا جائے تام جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں جبکہ آئندہ سامات پر جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا جس کے بعد جو کیس کی سامات ہے وہ چوبیس آگست تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے تام فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن وہ چیف الیکشن کمیشنر کے دو الگ کیسز ہیں جس میں ایک میں فواد چودری نے تحرینی طور پر جو ہے غیر مشروط مافی جو ہے وہ مانگ لی ہے بلکل ٹھیک شکریہ آپ کا بقاہ